احمد ہونو صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہل صدری ویسر لی عمری و احل لغضت من لسانی افقق قولی ربنا نا تو آخذنا این نسینا و بختانا حدرین گرامی قدر ہم نے سورہ توبہ کا مطالع مکمل کر لیت ہے سورہ توبہ کے ساتھ قرآن کریم کی صورتوں کا دوسرا گروپ مکمل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان گروپ کا تعریف کراتے ہوئے یارس کیا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو اس طرح مرتب کیا ہے کہ سات ابباب یا سات گروپ میں یہ تمام صورتیں تقسیم کر دی گئیں ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت تشروع ہو کر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پر ختم ہوتا ہے اور اس گروپ میں کسی خاص موضوع پر اللہ تعالیٰ فوکس کر لیتی ہیں اور اسی کے حوالے سے گفتگو ایک جگہ سے شروع کی جاتی ہے اور پھر ایک خاص مقام پر لاکر اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے پہلے گروپ میں جو سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک تھا ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائید اور وہ لوگ جو سیدنا موسیٰ و اسلام کے شریعت کے پیروکار تھے ان پر اتمام حجت کیا اور پھر تبن جو کہ عیسائی بھی انہی سے ہٹ کر ایک شاکھ نکلے تھے تو ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیا اسلام کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی لوگ ہدایت کے آمین تھے یہی ہدایت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے لوگوں کو حق پہنچانا انہی کی ذمہ داری تھی چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایڈرس کیا اور ان کے جرائم گنوا کر یہ بتایا کہ وہ اب اس منصف پر رہنے کے اہل نہیں رہے ہیں اس کے بعد ایک دوسری امت کی تاثیر کی گئی اس کا قیام عمل میں لائے گیا اسے شریعت دی گئی اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں ہم نے جا کے دیکھا کہ اس گروہ کا یعنی بنی اسمائن میں سے امت کی تاثیر کی گئی تھی اس سے وفاداری کا ایک اہد دے کے بات پوری ختم کر دی گئی دوسرے گروہ میں دوسرے گروہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی نصف میں سے یہ دوسری اولاد تھی ان کی حضرت اسمائن ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنا دیا یعنی مشرقین ہے بنی اسمائن عرب کے رہنے والے قریش کے سردار یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ شریعت ابراہیم میں ترہ ترہ کی بزتیں پیدا کر چکے ہیں اس کو مشرقانہ دین بنا چکے ہیں اس کے وہ حرم کے متولدی رہنے کے اہد نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد سورہ توبہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ عزت آرہ نے ان پہ بھی اتمام حضرت کیا اور پھر دونوں گروہ پہ یعنی بنی اسرائیل نیم سے بھی جو لوگ تھے اور بنی اسماعیل سے بھی جو گفار تھے ان دونوں کے اوپر سورہ توبہ میں آتے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا کا نفاث کر دیا گیا اس کی اہمیت میں نے یہ بھی آپ کی صرفت میں ارز کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا ایک پیغام لے کے آئے تھے اور اس کی خصوصیت یہ تھی اس پیغام کی کہ بحیثیت رسول آپ نہ صرف اس پیغام کو دوہو تک پہنچانے کے مقلف تھے بلکہ آپ کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ اس دنیا میں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ایک عدالت بھرپا کی اور جس چیز کی چیتاب نے جس چیز کی بارننگ آخرت کی عدی دی جا رہی تھی کہ نیکے کاروں کو اللہ تعالی جزا دیں گے اور پتکاروں کو سزا دیں گے اس کا ایک نمونہ دنیا میں قائم کر دیا گیا ہم نے دیکھ لیا سورہ توبہ میں کہ کس طریقے سے مشرقین بلین اسماعیلی کا سامنے صرف دو اپشن تھے یا وہ اسلام لائیں گے یا وہ مسلمانوں کی تدواروں سے ہلاک کر دی جائیں گے اور اور جو دوسرا گروہ تھا یہود و نصارہ ان کے سامنے بھی صرف ایک ہی اپشن تھا یا تو وہ اسلام لائیں گے یا وہ ضلیل ہو کر جذیہ دے کر ما تحت ہو کر زندہ ہی گزاریں گے یہ سزا تھی اس کا ہم پر نفاس کر دیا گیا اب یہ تیسرا گروہ شروع ہو رہا ہے اور اس کا موضوع ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہوتی ہے اور جو لوگ اس دعوت کو مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں کس طرح نوازتے ہیں کہ سزا کا نفاس تو ہم نے دیکھ لیا لیکن ظہری بات ہے کہ سزا کے ساتھ جزا بھی لازمی ہوتی ہے تو جزا بھی باقی تھی وہ اس پورے باب میں اس پورے گروپ میں زیرے بحث آ جائے گی یہ گروپ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے سورہ نور پر ختم ہوتا ہے اس میں پندرہ صورتیں ہیں اور وہی صورتوں کی ترتیب ہے کہ کچھ مکی صورتوں سے آغاز ہوتا ہے ایک آخری صورت مدنی ہے اس پر یہ معاملہ ختم ہوگا صورتیں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں الوطہ اس میں ایک احتمام یہ کیا گیا ہے کہ کچھ صورتوں کے گروپ کی سب کیٹیگری کر دی گئی ہے یعنی ان کو اس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے کہ وہ ماندوی ادبار سے ایک خاص مفہوم دے رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں شروع کی چھ سورتیں جو سورہ یونس ہیں ہودھ ہیں ایک جوڑا یوسف اور رات دوسرا جوڑا ابراہیم اور حجر تیسرا جوڑا ان سب میں مشترکہ طور پر کس چیز کو اللہ تعالی زیر بحث لائے ہیں کہ رسالت کیا ہوتی ہے اور اس کے مخاطبین کے رویہ کس نوعیت کا ہوتا ہے مخاطبین کے لیے کس طرح کی سزا ہوتی ہے اگر وہ انکار کر دیں اور ماننے والوں کے لیے کیسی جزا ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو سورہ نحل و بنی اسرائیل کا مشتمل ہے اس میں جو رسالت کی بنیادی دعویت ناوت ہوتی ہے توحید اس کو اللہ تعالی زیر بحث لائے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جل یا بدیر اب غلبہ حاصل ہو جائے گا اس کے تیسرے حصے میں چار صورتیں ہیں کحف مریم تہا انبیاء اور اس کا موضوع سزا و جزا ہے یہ بات میں شروع میں بیان کر چکا تھا کہ ہدایت اور سزا و جزا لازم و ملزوم ہیں چورتہ جلس اس میں تین صورتیں ہیں حج مومنون و نور اس کا موضوع انظار خیامت اس میں جو ایک حسن ترتیب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کوئی خدمت میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کے سات گروپس اس طریقے سے اللہ تعالی نے کیے ہیں تو یہ جو تیسرا باب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بھی آپ دیکھیں گے کہ چار اجزہ ہیں تو یہ چار اجزہ اصل میں قرآن کے جو اگلے چار اب باب آ رہے ہیں تیسرا تو یہ ہے اس کے بعد چار مزید رہیاتیں ان چاروں کا موضوع یہی ہے پہلے کا جو موضوع ہوگا گویا کہ جو چوتھا گروپ ہوگا اس کا موضوع رسالت ہے پانچوے کا موضوع توحید ہے چھٹے کا موضوع سزا و جزا ہے اور ساتوے کا موضوع انظار خیامت ہے ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ بات ایک تفصیل کے ساتھ واضح ہو جائی دیکھ لیں گے اب ہم اللہ کا نام لے کے قرآن کریم کے اس حصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ جو تیسرا گروپ ہے اس میں یونس تحضر چھ سورتیں ہیں پہلا جوڑا اس میں سے سورہ یونس اہود پر مشتمل ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ رسول آگیا ہے وہ دعوت دے رہا ہے دلائل دے رہا ہے اور جو ماننے والے ہیں ان کے لئے خوشکبری ہے اور جو نہیں مان رہے ہیں ان کے لئے وارننگز تمبیحات ہیں سورہ یونس کی ابتدام تمہید کا موضوع ہے دو ہی آیات ہیں کہ رسول آگیا ہے لیکن اس کی دعوت کا انکار کر دیا انکفار نے اور اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے اور اس کی آیتیں حکمت سے عبریز ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو مشرقین مکہ ہیں ان کو یہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی نازل کی کہ لوگوں کو وہ مشیار کر دے متنبع کر دے اور ایمان والوں کو اس بات کی خوشکبری دے کہ اللہ کیاں ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کے لئے بلند مقام ہے اور کافر یعنی وہ جو کافر تھے مشرقین مکہ اس بات پر مصر تھے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے بس ایک جادوگر ہے اور جادو کی باتیں سہر کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ ہے بیسکلی جب اس صورت میں زیر بحث آئے کی تفصیلات اس کی پہلی فصل میں اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ اب پیش کر رہے ہیں اور یہ بھی میں ارز کر دوں کہ قرآن کے جو شروع کے دو گروپ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت بہت کم بیان کی اور یہ جو اب پانچ گروپ بچے ہیں یہ جو اب آ رہے ہیں سورہ یونس سے لے کر سورہ ناس تک جائیں گے ہم اس میں آپ دیکھیں گے بہت تفصیل ہے اس میں زیادہ تر مکی قرآن ہے وہ قرآن جو مکہ میں نازل ہو اس میں بہت تفصیل کی اللہ تعالیٰ نے اور میں جو اس کی حکمت سمجھتا ہوں اس ترطیق کی وہ شاید یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ تک آئے تو قرآن کی دعوت ایک اجمالی طور پر تو اسے واقفیت اور تعرف ہوئی جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم چیز جو اس کے لئے اسٹیبلش ہو جائے وہ سزا جزا کا وہ قانون ہے جو اسے میں نے بار بار بیان کیا ہے اور جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے تنہیں تنہیں چیلنج دیا اور پھر تیز برس کے اندر جس طرح اس نے پیشگوئی کی تھی ٹھیک اسی طرح وہ کہانی ختم ہوئی اور جس سزا جزا کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ پوری ہوئی سزا تو ہم نے دیکھ لی اس باب میں آپ جزا بھی دیکھ لیں گے کہ اگر وہ جو وقت کے سردار تھے وقت کے فرعون تھے قرآش مکہ ان کے لئے مغلوبیت کا اعلان کیا گیا تھا اور وہ مغلوب ہوئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مظلوم ضعیف کمزور ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ اب میں انہیں زمین کا حکمران بنانے جا رہا ہوں اور آپ یہ معجزہ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ دن نو ٹائم چند برسوں کے اندر اندر وہ جو کمزور لوگ تھے ضعیف لوگ تھے جنہیں پیٹا جا رہا تھا جنہیں مارا جا رہا تھا وہ عرب و عجم کے حکمران بن جائیں گے تو یہ دنیا کی جزہ کا قلوع اس باب میں آپ کے سامنے آئے گا آغاز ہو رہا ہے اس دعوت سے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر معاملات کی تدبیر کرنے عرشتر متمکن ہوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں کوئی شفی نہیں اس کی اجازت کے بغیر وہی تمہارا پروردگار ہے اسی کی عبادت کرو کیا تم سمجھتے نہیں آپ گوھر کیجئے یہ توحید کی وہی دلیل ہے اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ پروردگار قادر مطلق ہے وہ ہر اعتبار سے معبود بننے کا اہل ہے اور جن کو یہ معبود اور شفی بناتے ہیں سفارشی بناتے ہیں ان کی کوئی حیثیتی نہیں ہے تو ان کی عبادت بھی جائز نہیں ہے عبادت کے لائے وہی ہستی ہے جو خالق ہے جو مالک ہے یہ دعوت کا پہلا پہلو تھا اللہ کی عبادت کرو اچھا عبادت کیوں کرو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے کہ ایک روز اس کے پاس تمہیں لوٹنا ہے اور جب وہاں تم لوٹو گئے تجھے ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کو بہترین جزا دی جائے گی اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے تو اس پہ ایک کفار کے اترازات تھے اب دیکھئے آپ شروع میں اس دعوت کو پیش بھی کہا جا رہا ہے اور اپنی دلیل بھی دی جا رہی ہے اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے تم سب کو یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ سچا اور حق اس کے دلیل اب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہی ہے جس وہ تخلیق کی اپتدا کرتا ہے ہر روز تم دیتے ہو کہ انسانوں کے ہاں انسان بیادہ ہوتے ہیں بغیر نقشہ کے بغیر موڈل کے بغیر نمونے کے پہلی دفعہ وہ پیادہ کر دیتا ہے تو دوبارہ پیادہ کرنے میں اسے کیا مسئلہ لہاں ہو جائے گا اور اس کا سبب یہ ہے دوبارہ پیادہ کرنے کا کہ وہ اہل ایمان کو عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دینا چاہتا ہے انصاف کے ساتھ اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے دردناک عذاب ہے ان کے کفر کی پاداش میں پھر بیان کیا جا رہا ہے اب یہ دوسری دلیل لی جا رہی ہے لیکن یہ دلیل اب آخرت کی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سورج کو بنایا ایک روشنی چاند کو نور بنایا اس کی منازل متعین کر دی جس سے تم سنوں کا تعداد اور ان کا حساب رکھتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ بلا مقصد پیدا نہیں کیا ہے یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں بے شک دن اور رات کے اختلاف میں ان کے آنے جانے میں اور زمین اور آسمان کی مخلوقات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ڈڑنے والے ہیں اس بات کو سمجھ نہیں ہے کہ نئی دلیل ہے یہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں آپ اس کا غور کی تھی قرآن نے یہاں پہ بھی اشارہ کیا ہے کہ تم ذرا دو چیزوں کو دیکھو یہ سورج ہے اور چاند ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے پابند کر دیا ہے اور ان کی مدد سے پھر تم اپنی زندگی کا نقشہ متعین کرتے ہو سنو سال کا حساب رکھتے ہو وقت کا شمار کرتے ہو آج کل کے انسان تو گھڑیاں دیکھتے اور تاریخ کے لیے کلنڈر دیکھتے ہیں لیکن زمانہ قدیم کا انسان دن کے وقت سورج کے سائے کو اور رات کے وقت چاند کو دیکھتا تھا ستاروں کو دیکھتا تھا ایک نظر ڈال کے یہ بتا دیتا تھا کہ کون سب پہر ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو کہ ہم نے اتنی بڑی کائنات کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے یہ کائنات کتنے بڑی ہے میں پہلے بھی اس پر تمہیں جدرات چکا ہوں صرف یہ جو صورت جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ سمجھنے ہی کیا چیز ہے یہ جو ہماری زمین ہے اس پہ اگر آپ اپنی گاڑی میں چلنا شروع کریں تو پچیس ہزار کلومیٹر آپ چلتے رہیں گے پھر کہیں جا کے یہ زمین ختم ہوگی پچیس ہزار کلومیٹر اس کا ڈائیمیٹر ہے اور یہ جو سورج جو ہمیں نظر آتا ہے اس سورج میں ایک لاکھ ہماری زمینیں باس آنے سما سکتی ہیں تو اتنے بڑے سورج کو اللہ تعالیٰ نے پاغن کر رکھا ہے کہ میرے بندوں کو دن میں بہت کام کچھ کرنا ہوگا اس لیے اے سورج ہر صبح تلو ہو جانا تو وہ بچارہ کسی روز بھی ناغا نہیں کرتا اس کی کسی روز چھٹے نہیں ہوتی وہ بیمار بھی نہیں ہو سکتا وہ رخصت بھی نہیں لے سکتا وہ ہر روز نکلنے پہ مجبور ہے اور وہ کس کے لئے نکلتا ہے ہمارے لئے یہی معاملہ چاند کا ہے یہ دو مثالیں ہیں ورنہ اس پوری آگلی جو آیت ہے کہ آسمان و زمین کے مخلوقات اور رات و دن جس پہ آپ غور کر لیں سب کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے لئے مشکر کی رہی ہے یہ نعمت ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے جب مشکر کی ہیں تو وہ کومن سینس کی بات ہے میں اور آپ اگر کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اسے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جو ضروریات اس کو ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں جو سہولیات اس کی ہوتی ہیں اسے دیتے ہیں اس کے بعد اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا اس سے نہیں پوچھتے کہ تم نے جو کام تفیز کیا گیا تھا آپ کو جو کام دیا گیا تھا بھائی آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا مجھے بتائیے سوال کا جواب ہم چھوڑ دیتے ہیں ایسے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے اور اگر ہم نہیں چھوڑ دیں تو پھر یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے وہ بھی کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے کہ میں نے جو اتنی نعمتیں تم پر کیتی ہیں اب آؤ اور اس کا حساب دو ہماری سانس ہماری زندگی ہمارا وجود ہماری ایک ایک قوت ایک قوانائی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ہم we take these things for granted بس مل گئی ہیں آ گئی ہیں کبھی سوچ نہیں کہ یہ اتنی نعمتیں کبھی کوئی چیز چلی جاتی ہے پھر معلوم ہوتا ہے تو یہ اصل میں آخرت کی دوسری دلیل ہے کہ جو تمہیں پال رہا ہے وہ تمہارا حساب بھی لے گا اور پھر سزا جزا بیان ہوئی کفار کا معاملہ بھی بیان ہو گیا اور اہل ایمان کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کا معاملہ جنت میں کیا ہوگا من کے لئے وہی جنت ہے جس کے اندر نہرے بہتی ہیں باغ ہیں جس میں نہرے بہتی ہیں اس میں ترہاں ترہاں کی نعمتیں ہیں اور اس کا جو خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ یہ کہ یعنی وہاں پہ ان کی جو ضرورت ہوگی جو خواہش ہوگی وہ اشارہ کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ انتہائی کر معاملی طریقے سے اسے پورا کر دیں گے جہاں تو بہت کچھ احتمام کرنا پڑتا ہے مشکت و فانی پڑتی ہے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں بڑی پابندییں ہوتی ہیں وہاں پہ سب اٹھا لیا جائے گا وہ اشارہ کریں گے اور جو وہ مانگیں گے ان کی خدمت نے پیش کر دیا جائے گا تو وہاں پہ یہ یہی وہ جمعہ ہوگا جس سے مباغن یہ اللہ تو پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ گویا کہ قدرت کا ایک کنایا ہے اس کے بعد اللہ کی قدرت حرکت میں آئے گی اور وہ سب کچھ ہو جائے گا جو قرآن بیان کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بیان کی ہے نا قرآن نے کہ ایسے درخت ہوں گے کہ جب وہ ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ پھل ان کے ہاتھ میں آ جائے تو درخت کی شاگ جھکے ان کے پاس آ جائے گے اور جو وہ میمہ لینا چاہیں گے وہ لے لیں گے اور اس جیسی انگنت نعمتیں ہیں اور ایسی جو ہمارے بہمہ گمان میں بنی آئیں اور مہا جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے تو آپس میں ان کی جو گفتگو کا طریقہ ہوگا وہ سلامتی کا ہوگا ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی محبت دلوں میں کوئی نفرہ تو کینا نہیں ہوگا اور جب ان کی گفتگو ختم ہوگی تو اس بات پر ختم ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے یعنی یہ عیش کی زندگی سکون کی زندگی اس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے اور اس کی قیمت بہت تھوڑی ہے قیمت یہی ہے کہ بن دیکھے اسے مانو جو تھوڑی بات مشکت ہے اسے اٹھا لو تو اس کے بعد وہ جو ہمیشہ کی مشکت ہے اس سے بجھ جاؤ گیا لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کو ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو آسمان سر کے اٹھا لیتے ہیں بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو انسان ایسے چل دیتا ہے کہ جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس میں کبھی اس نے اللہ کو پکارے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حد سے گزر لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ عمال بڑے مزہین کر دی یعنی انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ پروردگار کو اور خدا کو بس مصیبت میں پکارا جانے والا کوئی نام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کام نکل گیا اس کے بعد کون سا اللہ کیسا اللہ کیسا حکم اس کا کچھ یاد نہیں رہی دا تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ انسانوں کی گوٹ فرسا کے رکھتے ہیں اکثر و بیشتر اور اگر یہ گوٹ نہ فرسائے انسانوں کی اللہ تعالیٰ تو پھر کسی شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئے گی ایکنی یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے میں تو اکثر دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جب آپ مصیبت میں ہوں ظاہر اللہ سے ہی مانیں گے لیکن کبھی نعمتیں مہنے ہوں کوئی مصیبت نہ ہو پریشانی نہ ہو سکون نہ ہو تو اس وقت بھی اللہ کو دل سے یاد کر کے یہ بتایا ہے کہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر گزار ہوں اور میں جتنا ممکن ہو سکرائے میرے لئے تیری فرما بردارے کو اختیار کیے گئے ہوں لیکن یہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی زندہ ہستی سمجھتے ہیں ہم خالباً اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کوئی بت ہے کہ اس کے سامنے سے ہم ہٹ گئے تو اب وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا لیکن ہم تو ہڑ نہ ہو اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن کفار کا اعتراض کہ جب ان پر ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو یہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی تم اس قرآن کو بدل دو کوئی اور قرآن لو اس میں ترمیم کر لو مراج یہ کہ یہ جو سارے بتوں کو تم نفی کر رہا ہو ان کی تو کسی ایک عادت کو تشامل کرو تو اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سمجھ رہا ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے جب یہ اپنے پاس سے کوئی دوسرا مضمون بنا کے لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی نے سمجھاؤ کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں ایک زندگی گزاری ہے میں چالیس برس تمہارے درمیان میں رہا ہوں تم سوچو تو صحیح نہ مجھے لیٹری کا خب تھا نہ شاعری کا شوق تھا نہ کہانت کا شوق تھا تم اپنی زبان سے مجھے سادے کو امین کہتے تھے میرے اندر تم نے ایسی کونسے چیز دیکھی تھی کہ جس کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہا ہو کہ یہ شخص چالیس سال تک نبوت کی تیاری کر رہا تھا میں نے تو جو کیا ہے ایک دن اچانک کیا ہے یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں واقعتاً اللہ کا رسول ہوں اور سب یہ بات جانتے ہیں جو انہوں نے تاریخ پڑھی کہ رسول اللہ صاحب کا مزاج تھا ہی نہیں پتنی کوئی لیڈرشپ آپ کے مزاج میں نہیں تھی ایک خاموشی پسند تنہائی پسند انسان تھے لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو یہ سب کرنا پڑا تو یہ رسالت کی ایک دلیل ہے جسے بیان کیا گیا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے پھر یہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں وہ نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع اور یہ بار بار قرآن میں یہ بات دورائی جا رہی ہے جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر ہے عبادت اسی کی ہونی چاہیے یہ دلائل اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں لیکن ان مزرموں کا ہمیشہ ایک ہی جواب تھا کہ تم پہ کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی تم ہم پہ عذاب کیوں نہیں لاتے اب اللہ تعالیٰ انہیں مزید سمجھا رہے ہیں یہ بھی ایک توحید کی دلیل ہے جب یہاں بیان ہو رہی پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بہر و بر میں سفر کراتا ہے اور پھر ایک کشتی کے سفر کا ذکر ہے کہ جب تم کشتی میں چلے جا رہے ہوتے ہو اور موافق ہوایں ہوتی ہیں اور تم مگن ہوتے ہو تو اچانک تند ہوا آتی ہے تفانی ہوا آتی ہے ہر طرف سے موجو اٹھنے لگتی ہے اور تم سمجھتی ہو کہ اب تم گھیر لیا گیا تم ہلا کر جاؤ گے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب تم اپنی اطاعت کو اللہ کے لئے خالص کرنے کا اہد کر کے اللہ کو پکارتے ہو یعنی اس مصیبت میں انسان بلکل فطرت پر کھڑا ہو جاتا ہے فطرت میں ایک ہی حسطی موجود ہے اندر سے جب پکار آتی ہے انسان کی وہ خدا واحد کی عبادت کی پکار آتی ہے اب غور کیجئے گا کہ آدمی جب بھی مشکل میں ہوتا ہے ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے اور ایک اللہ کو پکارتا ہے میں نے جب وہ سورہ اعراف میں یہ واقعہ بیان کیا تھا فطرت کی حوالے سے تو میں نے لینن کا یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ جب دوسرے جنگ عظیم میں جرمنی کی فوج نے واسکوں کا گھراؤ کر لیا تھا تو انہوں نے اپنے ڈیفینس کا ایک محصوبہ بنایا اور وہ آخری تھا اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ناممکن تھا جرمن کی فوج کو روکنا تو وہ اتنی بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا کہ اس میٹنگ کے آخر میں اس کے نمو سے بھی نکل گیا کہ خدا اس کو کامیاب کرے یعنی انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو چاہے وہ صبح و شام انکار خدا کی رٹ لگائے گئے لیکن وہ اللہ کا ہی نام لیتا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں یعنی جب وہ ہی کہتے ہیں کہ پربادگار آپ ہمیں اس سے نجات دے دیئے تو ہم شکر بزار ہوں گے جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں تو پھر زمین میں وہ بغیر حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسانوں اے لوگوں تمہاری سرکشی کے عوابال تم پہ ہی آئے گا میرا کس نہیں بگاڑ سکتے تم تمہارے پاس تو زندگی کا تھوڑا بہ سر و سمان ہے ہو لو اس سے مزے لے لو اس سے تم میرے پاس ہی آو گئے پھر ہم تمہیں بتا رہیں کہ لوگ اسم کرتا رہے دنیا کے زندگی تو یہی ہے یہاں پہ خوشیاں ہیں یہاں پہ غم ہیں یہ پروردگار ہے جو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے ایک ایسے جنت کی طرف جس میں سکون ہے جس میں آفیت ہے جس میں تمہاری خوشیوں کو خراب کرنے کوئی چیز نہیں آسکتی وہ صحت ہے جس میں بیماری نہیں وہ جوانی ہے جس میں بڑھاپا نہیں وہ طاقت ہے جس میں زوف نہیں تو پروردگار تو اس کے طرف بلا رہا ہے پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس جنت محصول کیا ہے جو بھلائی لے کے آیا اس کے لئے ویسی بھلائی بلکہ اور بھی زیادہ اور ان کے چہروں پہ سیاہی نہیں چھا رہی ہوگی نہ ذلت چھا رہی ہوگی یہ اہل جنت کی اروداد ہے اور جنہوں نے برائیوں پر ٹکاف کیا ہے تو برائیوں کی سزا بس اتنی ہے جتنا انہوں نے کیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی کیا ہوگا کہ ان کے چہروں پہ سیاہی چھا رہی جائے گی ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی اور سیاہی کس قسم کی چھا رہی گی قرآن یہ کہتا ہے شبے تاریخ کے ٹکڑیں ہیں جو ان کے چہرے پہ مل دئے گئے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے ایسی مایوسی ہوگی ایسی ناومیوڑی ہوگی جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہوک لیس ہو جائے گا انسان ساری امیدیں ختم جائیں گی تو ایسی ناومیوڑی کی کیفیت میں جسیاہی تاریخ ہوگی کہ اب سارے موقع ختم یہ پھر اگلی بات ہے ہشل کے میدان میں یہ جو مشرقین اتنے معبودوں کے ہمارا پیش ہوں گے تو ان کے سارے معبود جو انسان شخصیات ہوں گے اور صالحین ہوں گے سب پیچھے ہڑی آئیں گے وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی کے لیے کہ ہم تمہاری عبادت سے بلکل لا علم تھے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں کیا کچھ کہہ رہا تم نے کیا کیا نام رکھے میں مشکلوں میں پکار رہے ہو اولادیں مانگ رہے ہو مسئیب تمہیں یاد مانگ رہا بخدہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت مانگیں گے اس کے اوپر اللہ گواہی دیکھا ہے اس بات کی کہ یہ بیچارے معصوم لوگ تو لا علم تھے تو اب جو پکارنے والے ہیں ان کی رسوائی اور ذلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رسط دیتا ہے کون ہے تمہاری سمارت و بسارت کا مالک ہے کون ہے جو مردے کو زندہ سے اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے یہ مشرق بھی یہی کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ سب آخری میں اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تمہیں خوف نہیں آتا تم کیا کر رہے ہو اور آج بھی جو لوگ آپ جن کے پاس بھی چلے آئے وہ آخر میں ہی کہتے ہیں کرتا صاحب اللہ اللہ نے تھوڑے سے اختیارات ان کو بھی دے رکھی تو اللہ تعالیٰ کہنتے ہیں جن کو اختیار دے رکھیں یہ پتاؤں کہ ان میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی اپتدہ کرتا ہے پھر اس آل اٹھاتا ہے یعنی یہ پھر وہی اسی طرح اشارہ ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو معبود بناتے ہو ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے بادشاہی میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تم نے جو جوڑ لگایا ہے جو پیوند لگایا ہے کچھ غور تو کرو کتنا ناماکول لگایا ہے لیکن یہ کیا ہے یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں اپنا گمانوں کی اور گمان کبھی حق کے مقابلے میں کام نہیں آسکتا پھر ایک اور دلیل وسالت کی جو پہلے لوگیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں گھڑ رکھ کا ہے اس قرآن کو تو ایسا کرو ایک صورت تم بھی گھڑ کے لیا ہو پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ حشر کے دن جب انسان اکھٹے ہوں گے تو دنیا کے زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے کہ ایک گھڑی کی ملقات کو وہ ٹھہر گئے تھے یہ پھر کچھ رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے جب ان کا رسول ان کے پاس آجاتا ہے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہو تو یہ مسلسل مطالبیں کرتے ہیں کہ عذاب لیاؤ تو بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا لیاؤ اگر فیصلہ ایسا ہی ہو جاتا ہے تو رسول اللہ تعالیٰ سے کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو کسی نفع ضرر کا اپنی لیے بھی مالک نہیں ہوں میرے معاملے میں بھی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے ایک وقت مقرر ہے جب وہ آ جائے گا تو پھر یاد رکھنا لنگے بھل کی محلت بھی نہیں ملے گی نہ آگے ہوگا معاملہ نہ پیچھے ہوگا تو اتنے نچند بے خوف ہو کے اس عذاب کو مت پکارو اور پھر یہ بات کہ لوگو تم اس قرآن کی قدر کر لو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ بڑی نصیت آگئی ہے تمہارے دلوں کے امراض کے لیے شفا آگئی ہے مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس پر خوشیاں مناؤ اور جو دنیا تم جمع کر رہا یا قرآن اس سے کہیں بہتر ہے اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو جس حال میں بھی تم ہوتے ہو جو عمل بھی تم کرتے ہو جب اس میں تم لگے ہوتے تو اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے سب دیکھ رہا ہوتا تمہارے پروردگار سے کچھ بھی کوشیدہ نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں اور پھر خوشکبری ہے یہ صحابہ اکرام کے لئے خاص طور پر یہ وہ اللہ کے دوست ہیں جن کے لئے کوئی خوف نہیں کوئی حضم نہیں یہ اہل ایمان ہے اللہ سے ڈڑنے والے ہیں یہ اللہ کا اب دیکھیں یہ جو آیت ہے لہم البشرہ فالحیات الدنیا ان کے لئے خوشکبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ تبدیل نہیں ہوگا اب اس کو نوٹ کر لیں اور یہ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے اباب اپنے اکستام پہ پہنچے گا اللہ کا یہ وعدہ یعنی دنیا کے وعدہ ہم تو دنیا کے بارے میں جان سکتے ہیں نا سردس تو دنیا میں بھی جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ کس طرح وہ پورا کر دیں گے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وہی ساری نشانیاں دن اور رات اس طرح تمہارے لئے بنائے ہیں کام کرنے کو آرام کرنے کو اور یہ ساری نشانیاں کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اس طرح کے ساری چیتوں سے پاک ہے وہ اسپانو زمین کا بادشاہ ہے یہ تو تمہیں بہتودہ باتیں کہتے ہیں اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ابسشن پورا ہوتا ہے وآخر دعوانان الحمدلہ حرم العالمين